بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَى آلِهِ تَيِّبِينَ تَعَحِرِينَ الْمَعْصُومِينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في محكم کتابه المجید وفرقانه الحمید وهو اصدق الصادقين ربی شرح لصدره ویسر لعمره وآہل العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم انتقن بالہداء والحمن بالتقوی اللہم عجر ینابی الحکمت عن قلبی فی لسانی اللہم کل ولیکا لہجد ابن الحسن سلواتکا علیہِ وَعَلَى آبَائِ فِي حَاضِ الصَّاعَ وَفِي كُلِّ صَاعَ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْضَكَ تَوْوَا وَتُمَتِّئَهُمْ فِيهَا تَوِيلًا اللہم صلح على محمد وعَلَى بِعَجِّ الْقَرَجِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فَالَذِينَ عَامَنُوا وَتِئُوا اللَّهُ وَاتِئُوا الرَّسُولِ وَأَوْلِيلْ اَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَعْزَاتُمْ فِيهِ شَيْنْ فَرُدُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم العاخر ذالک خیر و احسن حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی و انا من الحسین صلوات بالمحمد و علیہ محمد بہت ہی قابل سے دہترام میرے بزرگان برادران ماہ مورم کا آج پانچ ماہ دن ہے درگاہ حرم العزت میں دعا ہے کہ خالق ہماری عزاداری کو قبول فرمائے فرش عزا کے بچھانے والے احتمام کرنے والے پڑھنے والے سننے والے اللہ ان سب کی عزاداریوں کو قبول فرمائے ترخواستے کے سعید زاہد شاہ صاحب آف جندو شاہ والا کی اہلیہ بہت بیمار ہے خدا بحق بیمار کربلا عمر اس خاہر کو خدا صحت کلی عطا فرمائے میرے ذمہ جہاں نے دعائیں لگائی ہے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے عمریک مومنہ شہر گجرات میں مصطفیٰ کی والدہ رہلت فرما گئی ابھی ان کا جنازہ ہوا ہے خدا اس مومنہ کو کربٹ کر رجل نصیب فرمائے خالق کائنات ان کی اولاد کو اس مصیبت کو صبر کی توفیق اطاف فرمائے اور اس مرہومہ کے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے میفر میں موجود میرے تمام برادران و قاہران سب کے مرہومین کو غریق رحمت فرمائے جمرات کی رات اور جمعے کے دن میں تعقید ہے کہ ہم اپنے مرہومین کی قبروں پہ جائیں اور وہ مرہومین ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں جمرات کی رات کو فاتحہ دینا نہ بولیں اور خصوصا جو دن ہے جمعے کا جمعہ پڑھنے کے بعد اپنے مرہومین کی قبروں پہ جا کے فاتحہ دیں یہاں تک فرمان ہے کہ جس وقت کوئی اپنے مرہوم ماں یا باپ کے قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور تعقید ہے کہ آپ تین انگلیاں اس خاک پہ رکھے قبر پہ تو چونکہ روحیں قبر میں نہیں رہتی کبھی کدھر کبھی کدھر جسم قبر میں ہے تو پھر وہ روح واپس آ جاتی ہے جیسے ہمارے کال کا نمبر ملانے سے کسی سے بات ہوتی ہے ایسے ہی آپ جس وقت قبر پہ انگلیاں رکھتے ہیں خصوصا تو وہ ارواح مومنین پھر اپنے قبروں میں آتے ہیں اور جتنی دیرہ آپ وہاں بیٹھتے ہیں دوسرے مرہومین کہتے ہیں کہ تم کتنا خوش خسمت ہے کہ تیری قبر پہ تیرا بیٹا آیا ہے بیوی آئی ہے بہن آئی ہے اولاد آئے ہیں ہمیں تو کئی سال ہو گئے ہیں کوئی آئے ہی نہیں تو آپ ایک شب جمعہ کو رات کو فاتحہ پڑھنا نہ بھولیں اور جمعہ کے دن خبرستان میں جا کے ان کو فاتحہ پڑھیں کسی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ آج ماں باپ کی قدر کرو ان کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھو اس لیے کہ مجھے باپ اور ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا بڑھتا ہے والدین کی قدر کریں اور خصوصاً جو بیمار ہو جائیں ماں باپ ان کی بڑی تیمارداری کریں بلا اوفل لکم ان کے سختی سے ان کے جلد پنے سے تم پریشان نہ ہو بلکہ ان کے لیے دعا کرو اللہ ان پر رحم کرے دنوں نے بچپن پر ہم پر رحم کیا ہے اللہ جمرات مرہومین کی مغفرت کے لیے مجلس کی ابتداء میں دعا ہے اللہ ہمارے سارے مرہومین ہمارے اس مومنہ سب کو غریق رحمت فرمائے قبولیت دعا کے لیے مل کے باواز بلند صلوات باردگر باواز بلند صلوات موضوع گفتگو ہمارا عشر اول میں سید والا کے ان برادرہ نقاران کے اس بارگاہ میں بارگاہ ہے علی و علی اللہ میں ہم یہاں تک پہنچے اور میں ملتان عزاداری اس نیٹورک کا بڑا مشکور ممنون ہوں کہ وہ ہماری ان باتوں کو جس جس کے دل میں ولا علی ہے علی کا پیغام پہنچا رہے ہیں جو جو پیاسا ہے ولا کا غم حسین کا وہ اس کے ذریعے سہرام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے اللہ ہمارے ان برادرہ کے توفیقات میں برکت عطا فرمائے جتنا ہو سکے میرے نوجوانوں ماہ محرم میں حسینیت کو پھیلاؤ اس لیے کہ کسی نے کہا کاش میں کربلا کے دور میں سن اکسٹھ ہجری میں ساٹھ ہجری میں زندہ ہوتا تو میں حسین کی مدد کرتا میں بھی حسین کا صحابی بن جاتا میں بھی لبیہ کہتا حسین کے اس تغاثے پہ تو جواب بڑا پیارا دیا کہا وہ حسین تو چلا گیا ہے ابھی ایک حسین تیرے انتظار میں ہے اللہ 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 توجہ فرمایا آپ نے وہ انتظار میں ہے وہ ایک سٹھ ہجری کا حسین ہے یہ دورِ حازم کا حسین ہے یہ بھی بکار رہا ہے وہ حرم کا صاحبِ عزا زہرہ کا لال ہے یہ تمام عزداری کا جو صاحب ہے جس کے ہاں ہم پرسہ دے رہے ہیں جو پرسہ لے رہا ہے وہ زمانے کا حسین ہے وہ ایک ایک کا پرسہ قبول کر رہا ہے خدا ہمارا بھی پرسہ قبول فرمائے اور محلی سے حسین بقول ہمارے گانم الدین کے عزداری یہ سید و شہدہ سلانے کا نام نہیں ہے سوئی ہوئی قوم کو جکھانے کا نام ہے اور جس روح میں تڑپ نہ ہو جس بدل میں تڑپ نہ ہو اگر روح اور جسم دونوں مریض ہو جائیں ان دونوں کی شفا کا نام مجلسِ حسین ہے سید شہدہ کی مجالس آپ ایک تائرانہ نگاہ کریں پوری دنیا میں تو آج کوئی دنیا کا کونہ ایسا نہیں ہے جہاں ذکرِ حسین نہ ہو رہا ہو اور ہر کو یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی تعلق حسین سے ہو جائے توجہ ہے نا میرے در اس لئے شاعر نے کہا حسین میرا حسین تیرا حسین ان کا حسین ان کا وہ خشکیوں کا سمندروں کا وہ صوفیوں کا قلندروں کا حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا یہ زہرہ کے لال کی عظمت ہے کہ اس کو اس ذکر کو دبانے کی بڑی کوشش ہوئی اور بار بار ہم مجالس میں کہتے ہیں اس ذکر کا محافظ خدا ہے بانی رسول ہے دعا زہرہ ہے اور اس ذکر کا سب سے بڑا محافظ پردے غیب میں ہے خوش خسمت ہے وہ جو ان مجالس میں آئے اور اپنے قلوب کو آل محمد کے فرمان سے احکام سے منور کریں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھیں میں گفتگو شروع کروں ہمارہ موضوع سخن امامت اور ولایت پہ ہے امامت ایک ایسا عہدہ ہے قرآن کی اس آیت سے شروع کروں جب خدا نے ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا کبھی آگ میں پھینکے گئے کبھی آپ پہ بڑے مشکل اوقات آئیں بڑے سخت امتحان ابراہیم سے لیا گیا اور ابراہیم کامیاب ہوا قرآن اس انداز میں فرمانا ہوا اِذِبْتَ لَا اِبْرَاہِيمَ عَرَبْو بِكَلِمَاتٍ خدا بند کریم نے کچھ کلمات سے ابراہیم کا امتحان لیا فَأَتَمْ مَهُنَّ اِلْا مَالِي نَقِنَقْنِ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں بس ابراہیم کامیاب ہوا یا ہماری نگاہ میں سو میں سے سو لیے نڑے نوے نہیں فَأَتَمْ مَهُنَّ ایک ہوتا ہے گوٹ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بہترین ہے یہ بچہ آپ کارٹ پہ دیکھ کے خوش ہوتے ہو کہ میرا بچہ اپنے امتحانوں میں سب سے نمبر ون آگیا ابراہیم فَأَتَمْ مَهُنَّ کامیاب ہوگے ساتھی خدا نے فرما قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا توجہ ہے نا ماشاءاللہ بڑا لکھا مجموع ہے نا قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اے کامیاب ابراہیم ہم لوگوں میں اپنا امام بنانا چاہتے ہیں ابراہیم کا سوال کیا ہے قَالَ وَمِنْ زُرِّيَتِ کیا وہ امامت میری زُرِّيَت میں سے ہوگا نبوت مانگی نہیں گئی رسالت مانگی نہیں گئی اس لئے کہ یہ دونوں اہدوں نے ختم ہونا تھا مانگا وہ گیا ہے کہ جو اہدہ قیامت تک ختم نہ ہو قَالَ وَمِنْ زُرِّيَتِ کیا یہ امامت کا اہدہ میری زُرِّيَت میں دے گے آپ سبحان اللہ کلامِ ربی کس انداز سے جواب دیا ایک جملہ کہکے بات ختم کر دی کہا قَالَ لَا يَنَا لُوْاَحْدِ الزَّالِمِينَ ابراہیم ہمارا عہدہ کسی ظالم کو نہیں دیتے ہمارے عہدہ امامت میں کوئی ظالم علامہ علی نقی نقل ایک جملہ فرماتے تو اس کا تو کہا کہ امامت کا اہدہ ہم کسی ظالم کو نہیں دیتے تو اس کو دوسرے طریقے سے کہا کیا ہم تمہیں نہیں دیں گے تو کسی ظالم کو دیں گے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہترین مجمع سمات فرمانے قَالَ اللَّهِ يَنَا لُوْاحْدِ الزَّالِمِينَ اے عبراہیم ہمارا عہدہ کسی ظالم کو نہیں پہنچتا مکتب اہل بیت میں عبراہیم نبی بھی ہے رسول بھی ہے امام بھی ہے اور اسی اسماعیل کی ذریعت سے دنیا میں تشریف لانے والے میرے پیغمبر اکرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نبی بھی ہے رسول بھی ہے امام بھی ہے مولا بھی ہے میں تباہ جو ہاتھ مان کندو مولا اوفہازا علی مولا اب یہ عہدہ جس کو خدا سے مانگا گیا ہے سید والوں مانگا وہ عہدہ جاتا ہے کہ جو عہدہ ختم نہ ہونے والا ہے جو عہدہ ہمیشہ رہنے والا ہو تو خدا بند کریم نے عہدہ امامت ذریعت اسماعیل میں رکھا اولاد ابراہیم میں رکھا جلاب اسماعیل سے ہمارے نبی ہے وہاں سے امامت ملی اب امامت کو دینے کا انداز دیکھیں توجہ ہے نا میرے پاس ہے میں بڑی گربی جی بیٹھے تو سی پھر بھی ڈھنڈ جی بیٹھے ہو پکھا منو نہیں لگا تو انو لگا سلوات تو پڑھو نہ ہو یہاں کوئی پکھا نہیں ہے اللہ آپ ٹھنڈے رہے ہیں ہماری خیال ہے تو جو فرمایا آپ نے کہا امامت کو عہدہ کیا ہے جو ختم نہ ہونے والا ہو اب میرا نبی رسول ہے میرا نبی عہدہ نبوت میں عہدہ رسالت میں بھی ہے اور عہدہ امامت بھی عطا کر دیا گیا ہے اب میرا رسول وہ ہے لا نبی عبادی تیرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اب دیکھو تو سہی کہ جس کے بعد ختم نبوت ہے وہ امامت کا اعلان کیسے کرتا ہے وہ امامت کو کس انداز سے پیش کرتا ہے تو وجوہ ہاتھ ہے نا اچھا آپ ایک بہت اچھا کام کریں بہت اچھا کام کریں آپ انتظار میں رہتے کہ نہیں کہ جس کی خاطر کیا ہے وہ شاباش تو کہے اے اسیوی نا لالچی جی ہونیا مئلس پڑھا دوباب نا باقی کچھوں کے بزرگ کہنا آقا صاحب خدا آپ کو کرم کرے اچھی پڑی ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کوئی بڑوں نے ہے نا اب بیوی کو آپ کہیں ماشاء اللہ آج کھانا اچھا پکایا ہے ٹھیک ہے یہ ایک جملہ تیرا گھر جنت بنا ہے بیٹی سے کہا میری بیٹی سکول سے اچھے نمبر لے کے آئے سارے سندے اوب طرف باپ کی سندہ اور طرف بیٹے سے کہا بیٹا آپ بہترین نمبروں میں پاس ہوئے ہو پورا گاؤں تیری تعریف کرتا ہے مجھے فقر ہے کہ تو جیسا بیٹا ہے یہ کہہ کے بیٹے کو جو خوشی ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ باپ تعریف کرتے ہیں ہر بندہ تعریف کا لالچی ہے بلکہ میں یہ کہوں ہر ایک کو تعریف پسند تنقیت پسند حتی کہاں مومن وہ ہے المومن مرات المومن مومن مومن کا آئینہ ہے صحیح مومن وہ ہے کہ جو الہدگی میں اکیلے میں اس کی برائی ہیں اس کے سامنے بیش کریں وہ سب سے بڑا دوست ہے دیکھیں اگر محفل میں کہے تو دشمن تنہائی میں کہے تو دوست ہے دواجوہ ہر کوئی یہ ہماری سرشت میں ہے کہ جو ہماری تعریف کرے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے بلکہ اگر ہم محبت فرمائیں تو جمعہ ارز کروں خدا بھی تو تعریف چاہتا ہے آئے 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 الحمدللہ رب العالمین حمد ہے تعریف ہے اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے وہ بھی تو تعریف چاہتا ہے تو جب وہ جو کچھ نہیں چاہتا بندے سے وہ بھی تعریف چاہتا ہے اب سید والوں جہاں پہ لانا جا رہا ہوں اگر توجہ ہو گربی سے تو جو رب ہے وہ بھی تعریف چاہتا ہے اور ہماری نماز اسی کی تعریف ہے ہماری اداعات اسی کی تعریف ہے اب مجھے بتاؤ جو اس کے لیے کام کر رہا ہے وہ بندوں سے تو نہیں کہتا کہ تم میری تعریف کرو تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ دیتے ہیں آپ نے تئیس سالوں میں ہم مشرک تھے کافر تھے آپ نے مشرک سے کافر سے مسلمان بنایا مسلمان سے سلمان بنا دیا ہے اسی تو ہنے کچھ دینا چاہنے اللہ نے کہا یا رسول یا اللہ اے کریم تیرہ پیغام پہنچا کے یہ دینا چاہتے مجھ تو تجھ سے لینا ہے اللہ نے کہا فرمایا بچے بچے کو یاد ہے میرے حبیبین ان سے کہا تم میرے نبی کو کیا دے سکتے ہو کہ جس نے شروع تبلیغ میں کہا تھا جب تم نے روکا تھا تو اس نے کہا تھا میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھو بائیں ہاتھ میں چاند رکھو تب بھی میں دعوت حق سے باز تم کیا دے سکتے ہو میرے رسول کو جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے لولا کلمہ خلقت الافلاق تو زمین میں سے کیا دینا چاہتا ہے ساری دنیا اسی کی تو مرہون منت ہے بندے کو تاریخ چاہے زندگی کا پہلا اور آخری حج سبحان دس زلحجہ کو کر کے میرا نبی چلے مدینہ کے مشجد شجرہ سے احرام باندھا خانہ کعبہ کا تواف کیا ناؤ زلحجہ کو عرفات میں آئے دس کی صبح میں عرفہ کی سرزمین میں آپ نے قیام کیا رسول نے جو جو کیا ہمارے لئے حج ہو گیا اور دو دن دس کو آپ کی صبح کو مجدلفہ سے چلے مشجد لئے اور دس گیارہ بارہ دو راتیں بے توتا کیا منا پہ کرنے کے بعد بارہ کے بعد واپس خانہ کعبہ میں جا کے تواف کیا تو حج مکمل ہونے حج مکمل ہونے کے بعد ہر بندہ اپنے گھر جاتا ہمیشہ دستور یہ تھا اس وقت یہ ذرائع تو نہیں تھے جن کے حج کو گئے اونٹوں کی سواری میں گھوڑوں کی سواری میں ان کو پتا تھا بارہ کو حج ختم ہے کسی صورت بھی اٹھارہ یا انیس کی شب کو یہ پہنچ جاتے تھے اچھا میرا پیغمبر سارے حاجیوں کے ساتھ اس جگہ آیا جس جگہ سے حاجی اپنے گھروں کو جاتے خانہ کعبہ کے چار رکن ہنا رکن یمانی رکن عراقی رکن شامی اور حجر اسوط یہ چاروں کونے دنیا کے مختلف ممالک کی طرف اس وقت یمن تھا شام تھا عراق تھا اور مدینہ تھا وہ جو سنگم ہے جس کو غدیر کہا جاتا اس کو جنشن کہیں وہاں سے حاجی جو جدر سے آیا تھا وہ ادھر چل پڑتا تھا اچھا اللہ اللہ دے والے چلی چلے جاتا ابھی غدیر کے میدان میں پہنچے نہیں خدا کا پیغمبر کے دل میں تھوڑی سی کسک ہے حج بھی آخری ہے تو وہ جو ہاتھ ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگلے سال میں نہیں ہوں آخر پیغمبر ہے ایک ہے کہ مجھے استاری محنت کا کوئی عجر کوئی شاباشی ہوتا ہی ہے نا پھر خدا نے ایک حکم دیا اٹھارہ ذلحجہ کو جمرات کے دن دوجو ہے جبریل آئے کہا یا ایوہ الرسول بلگ ما انزل علیک من ربک اے میرے رسول محمد نہیں کہا تاہا نہیں کہا یاسین نہیں کہا احمد نہیں کہا رسالت اہدا ہے اہدے سے پکارا یا ایوہ الرسول اے میرے رسول بلگ سیغ عمر ہے پہنچا دے جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے تم تک پہنچا ہوا ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں رسول کا تو کام ہی پہنچانا ہے رسول کہتے ہی اسے جو پہنچا ہے تھک تو نہیں بیٹھ میری گل سن نہیں میں موضوع پہ لانا دوں پہنچا رسول تو اقراب اسم ربک اللذی خلاق اس غار ہیرہ سے لے کر ابھی تک پہنچا ہی تو رہا ہے اگلہ جملے پہ توجہ رکھے تو بڑی محبت فرمائیں گے آپ مجھ پہ بلغ ما انزل رب کی طرف سے جو تم تک پہنچ چکا اسے پہنچ جاؤ اگلے جملے پہ غور فرمائے گا اگر قید کیا لگ ہے اگر جو ہاتھ ہے اے میرے رسول اگر یہ نہ پہنچ جا تو رسالت کا کوئی کام نہیں گیا آیا 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 حتا کہ مکہ کی وہ سخت ترین زندگی وہ شعب ابی طالب میں دو سار بھو کاٹنا مدینہ جا کے کون سے آرام رہے وہ خیبر اور خندق سارا اسی نبی کے ساتھ ہے پھر فتح مکہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس دن کیا کہہ رہا بل لگ تر رسال اگر یہ نہ پہنچ جا کم از کم پنکھا تو پہنچ گیا سلوات پڑھو بھا سلوات مجھے مجھے پتہ ہوتا کہ آئے بلگ پہنچ آتا بندہ پہلے مجھل سلوات پڑھو پڑھو مجھل 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 بہت شکریہ مجھل مجھل آپ کو زندہ سلام دیں اے پہنڈ آلین خیار رکھ کرو تو بڑی مہربانی سلوات بڑے محمد مجھل 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 اے میرے حبیب پہنچا دیں اسے اور اگر یہ نہ پہنچا فما بلگ رسالہ رسالت کا کوئی کام بندوں سے نہ ڈر یہ جانے میں جانوں اللہ کسی کافر کو ہدایت نہیں دیتا یہاں جملہ بڑا قابل غور ہے جب یہ قرآن کی آیت اتری ہے کافروں میں نہیں اتری مسلمان میں اتری ہے مسلمان ہے نس سارے وَاللَّهُ يَاسِمَكَ مِنَ النَّاسِ میرے حبیب نہ گھبر اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْكَافِرِ ظَالِمِ نہیں کہا تو یہ کفر کے کئی سلسلے ہیں جو اللہ کو نہ مانے وہ بھی کافر رسالت کو نہ مانے وہ بھی کافر علی کی ملا کو نہ مانے پہت لوگوں کے شر سے تجھے میں بچاؤں گا اس لیے کہ جس کے دل پہ داغ لگ گیا ہو بہر لگ گئی ہو سم من بک من ام ین فَهُمْ لَا يَرْجَعُون حبیب تیرا کام پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے اور وہ کبھی نہیں مانے گا جس کی ولادت میں گھڑ بڑ ہو نہیں تو وجہ فرمائے ایک نے کہا نا غدیر پہ امر نے بھی ہر چیز مانی آپ کی روزہ رکھا سب کچھ کیا ہے اب اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا تو پوری کتابوں میں ہمارے برادران کی کتابوں میں بھی ہے کہا کہ میں جو آج پیغمبر نے اعلان کیا نہیں مانتا اگر یہ صحیح ہے تو مجھ پہ عذاب کر منٹ نہیں لگا سیکنڈ نہیں لگا پتھر آیا وہیں پہ وارس وہ کیا کہتا حارس تھا نام اس کے حارس اپنے نومان فہری نے کہا میں اس کو نہیں مانتا اور اگر یہ صحیح ہے میں نہیں مانتا تو خدا مجھ پہ خود عذاب کا سوال کیا سالہ سائرن پہ عذاب عذاب کا سوال کیا ایک جملہ بڑا پیارا ہے اے اللہ لا الہ اللہ کا منکر بھی تو ہے دنیا میں محمد الرسول اللہ کا منکر بھی تو ہے یہ علی وعلی اللہ کے منکر پہ عذاب کیوں کیا ہے کہ ہم میں اور رسول تو اپنے تو برداشت کر سکتے ہیں علی کے دشمن کو تو خدا بھی نہیں برداشت کرتا آیا کہ نہیں عذاب آیا کیا عجر حکم اللہ بس گفتگو یہاں پہ لے آیا آپ کی سوا خدا آپ کو سلامت رکھے پھر پیغمبر نے فرمایا سلمان کچھ میرے صحابیوں کو آگے جانے کیا جلدی پہنچیں لگر کھلے آگے پھر اپنے پیونے بھی نہیں بہت چل کے کھائی چلو اے سلمان جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے پیلاو جو پیچھے سے آرہے ان کا انتظار کرو جو گرمی سید والوں اتنی تھی جتنی یہاں ہے پکھے لاکھ بھی اسی بچین بیٹھے ہیں بڑی گرمی پھر اس وقت کی گرمی جب بجلی نہیں تھی گاڑیوں میں اسی نہیں تھا اونٹ کی سواری ہے وہ خود گرم بیٹھنے والے ویسے ہی گرم دو جو ہاتھ ہے سروں پہ اس وقت ابا ابا پہنتے ہیں جو ہم ابا پہنتے ہیں راوی کہتا اتنی گرمی تھی کہ اصحاب پیغمبر نے آدھا ابا سر پہ تھا آدھا ابا پاؤں کے نیچے تھا نیچے زمین کی گرمی اوپر آسمان کی گرمی کسی نے پوچھ سلمان اب کیا ہے پجائے بیجی کینڈ نے ہون کی کہا ہون نہیں تھی ہے اب تو ہے اچھا سب کچھ کر بیٹھے بٹھایا وضو کا احتمام ہوا سب نے وضو کیا آزان دی سلمان نے ہی اللہ خیر العمل آؤ بہترین عمل کی طرف اب وہ خیر کون ہے اللہ ہم کی خیر کر ہے آؤ بہترین خیر کی طرف آزان سنی کیا نماز ہوگی غدیر میں کہ جس کی امامت رسول کی ہو پیچھے علی ہو اصحاب ہو امہات المعونین سب ہیں نا سارے سوال لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار بیس ہزار پندرہ ہزار لاقل غدیر میں لاکھ سے اوپر تھا لاکھ سے کم نماز بڑھائی پڑھانے کے بعد کہا ایک ممبر بناو وہ بھی اونٹ کے پلانوں کا بڑا پیارا جملہ اگر آپ تھکے ہوئے نہ ہو کسی نے اس پلان کو دو طریقے سے استعمال کی ایک پلان ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر جو کٹھی رکھی جاتی ہے اسے پلان کہتے اور ایک انگلیش کا پلان ہے تیری کی پلان نہیں ہے تیری کیا پلان ہے سبحان اللہ میرے رسول نے ہر ایک کے اونٹ کا پلان نہیں ادارا جنہوں نے پلان بنایا تھا انہی کا پلان ادارا اور اسی کے پلان پہ کھڑے کر کے دکھا کے سنا کے کہا من کرتو مولا ہو فہازا حیدرین توجہات پلان والوں کے پلان رہ گئے کچھ غدیر میں خوش ہو کے رہے کچھ مجبور رہے توجہات ہے کچھ خوش ہو کے رہے کچھ مجبور رہے سبہ دو گھنٹے بھی ہے چار گھنٹے بھی ہے پونے پانچ گھنٹے بھی ہے پیغمبر نے لمبا خدبہ دینے کے بعد علی کی ولایت دیکھو آپ احتمام دیکھیں میرا موضوع گفتگو کہ امامت کا اعلان ہوا کیسے کس انداز سے ہوا ہے آج اگر کوئی مسلمان کہے کہ پیغمبر اپنا وارث نہیں چھوڑ گیا ارے یہ پیغمبر پہ جھوٹ باندھ رہے ہوتا ہوں خدا کے رسول نے اپنا خلیفہ اپنا مولا اپنے بعد حاکم کو سقیفہ کے بند کمرے میں اعلان نہیں کیا اکدیر کے کھلے میدان میں اعلان کیا دکھا کے سنا کے بتا کے راوی کہتا ہے اعلان کرنے کے بعد اللہ اکبر علی کو سامنے سے بھی دکھائے دائیں سے بھی دکھائے بائیں سے بھی دکھائے کچھ پیچھے چھپے اے علی جی کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے نظر نہیں نظر آنے والوں کو جو سن نہیں سکتا جو دیکھ سکتا ہے اجھے دکھایا کہ یہ علی توجہ ہاتھ ہے اور جو دیکھ نہیں سکتا تھا سن سکتا تھا کہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب توجہ ہاتھ فرمایا اس کو ہم کہتے حجت تام ساری حجت تمام ہو گئی اچھا ٹھیک ہے جو جلیے کار آج اچھے کتے جائے بیٹھو اتھارہ انیس بیس اکیس تک بلکہ تین دن تک غدیر میں بٹھایا اور آپ انداز تو دیکھیں بیعت لینے کا انداز تو دیکھو کہ سلمان ایک سفید خیمہ لگاؤ میرے بھائی علی کو بٹھاؤ ہر ایک سے کہو ایک ایک جا کے علی سے کہے مبارک بخن بخن یا علی انت مولائی اے علی تجھے مبارک ہو آپ ہمارے دنیا و آخرت میں آپ ہمارے آپ ہمارے مولا ہوئے آپ ہمارے مولا ہوئے میرے پیغمبر کی رہلت کے بعد ایک آیا کہ جس نے علی کی ولا کو نہیں مانا تو پیغمبر نے کہا بھول گیا تو انہیں میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کہا تھا آئے ہائے تو جہاد فرمایا بس ایک جملہ کہہ کہ کیا احتمام ہے اب تاریخ کے اور میرے سید والو اگر کسی وقت ہو میں آپ کو وہ ساری ہمارے اہل سنت کی کتاب کے حوالے دے سکتا ہوں کسی نے غدیر کا انکار نہیں کیا انکار ہو بھی نہیں سکتا تھا جیسے احتمام ہے کیسے انکار ہو سکتا تھا لیکن مطلب کو بدل دیا کہا ہاں کہا اللہ محبت کرو لطف کی بات ہے محبت کے لئے اتنا احتمام تو نہیں ہوتا محبت کا اعلان تو پہلے ہو چکا یہ خاص ہے دو جبلے کہ آج کی کفتگو کو ختم بڑی زحمت دیا آپ کو میری دعاوں میں مجھے یاد رکھے میری بہر بانے مجھر جب سب نے کہا علی آپ کو مبارک ہے ایک بڑا صحابی ہے ساسا ابن سوحان جمولہ کی شہادت پہ کہا میں نے علی کو دیکھ نا ہے میں نے نہیں جانا اس نے آکے علی سے کیا کہا تیسرے دن آخر میں آیا آخر میں آکے جملہ سنو سید والو لطف لو واقع ساسا ابن سوحان آپ کا مبارک بات ہی دی ہے کہ یا علی آپ کا مبارک آپ کا مبارک آپ کا مبارک میں آپ کا مبارک نہیں دیتا میں اہدہ امامت کو مبارک دیتا ہو تجھے مبارک علی جیسا امام ملا ہے اہدہ امامت تجھے مبارک ہو اے ممبر بلایت تجھے مبارک ہو کہ علی ملا ہے سبحان اللہ پس اس احتمام سے خدا نے اعلان کیا خدا جس کو چاہے ہدایت کرے جس کو چاہے محفت سے اٹھا دے کسی کو بلاتا ہے کسی کو اٹھا دیتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے یہ اس کے اپنی محرم کی پانچ ہو گئی ہے حسین بھی چاہتا ہے کہ کوئی آنا چاہے تو آ جائے اس لیے کہ میں زہرہ کا بیٹھاؤں میں رسول کا بیٹھاؤں میں زہرہ کا لانو عجر کو ملانا جمراد بھی ہے شب آشور کو ہر کا بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے باپ کو بڑا بیچین پایا خیمے کے بار ٹہل رہا میں نے کہا بابا اندر دسترخان لگا ہو ہے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں آپ کیوں نہیں اندر کھانا کھانے آرہے ہیں کہ بیٹے ذرا میرے قریب آؤ یہ تمہیں حسین کے خیمے میں سے رونے کی آواز آرہے ہیں یہ تجھے بچوں کے الاتش کی آرہی آرہی کہ اس کا مجرم میں ہوں آنی میں نے بند کیا ہے کربلا میں میں نے روکا ہے میں نے جانے نہیں دیا اس کا مجرم میں ہوں میرے بیٹا تو کہ بابا پھر کیا فیصلہ کی کہ میں نے عمر ساتھ سے کہا یہ جنگ ٹل نہیں سکتی سلح نہیں ہو سکتی تو اس لحین نے کہا نہیں کل وہ مارکہ ہوگا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا عمر ساتھ مارکہ تو یاد رہا خدا نے حسین والوں پہ درود بیجا ہے تیرے والوں پہ لعنت بیجی ہے مارکہ تو ہوا مارکہ تو قیامت تک رہا بس ازاد آر صبح ابھی علی اکبر نے آزان دی ہے زہرہ کلال جیسے کسی کے انتظار میں یزیدی فوج کہتی ہے کہ ہر ایسے گیا ہے جیسے کوئی حملہ کر رہا ہو لیکن کیا کہا ہر اکیلا نہیں گلام کو لے کے آیا ہر نے گلام سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو بان دو چونکہ میں حسین کا مجرم ہوں میرے ہاتھوں کو بان دو اور مجھے ایک مجرم کی طرح حسین کے پاس لے جاؤ ہر کو آتے ہوئے دیکھ کے اب آس چلے اکبر چلے بنی حاشم کے جوان چلے شاید کوئی حملہ ہو رہا ہو لیکن جب گھوڑے سے اتر کے ہاتھوں کو بان دا دیکھ جملہ کہتا ہوں شب جمع حسین بندہ ہے خدا نہیں رب کا بندہ ہے مجھے بتاؤ اتنے جرم کے بعد جس رب کا بندہ حسین اتنا بخشنے والا ہو اس حسین کا رب کتنا بخشنے والا ہو اس حسین کا رب ہماری کتنی گناہوں کی بخشن کرتا ہو سیدھ آئے آکے مولا کے قدموں میں بیٹھ حسین نے سینے سے لگا جملہ کہا مولا مجھے معاف کر دی کہ ہر تو آج ہو گئے مجھے شرمی دا رہ یہ آپ پہ کھبار اللہ حسین کے جملہ ہے کہ جس وقت مولا نے کہا میں نے معاف کر دیا پھر نے کہا میں نے جب آپ کا قافلہ روکا تھا تو مجھے محمل سے بی بی کے رونے کی آواز آئے کہ اس نے مجھے بخش دیا ہتلے میں فضائی کہا بھئیہ اور تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی علی کی بیٹی سلام بھی کہتی ہے ہمیں معاف کرنا تو مہمان بن کے آیا ہے تیرے کھلانے کے لئے کھانا نہیں اور پھلانے کے لئے پانی نہیں اے سخی باپ کی سخی بیٹی عجر اللہ اور نے کہا میں نے لڑنے کو جانا ہے پہلے ہر کا بیٹا گیا ہر کا بیٹا گوڑے سے زمین پہ آیا حسین دوڑتے ہوئے گئے ہر سے پہلے حسین پہنچے کہا مولا آپ نے بڑی تکلیف کی میرے بیٹے کی میت پہ آپ پہنچے ہو میں جملہ کیسے کہوں کہا ہاں ہر یہ بڑا مشکل ہے کہ باپ بیٹے کے جنازے پہ آئے بیٹے کے جب بیٹا تڑپ رہا ہو ہر کوئی کوئی سبر کر سکتا ہے تیرے بیٹے پہ میں آیا ہوں تا کہ تجھے حوصلہ ہو زہرہ کے لال بتا مجھے تو اکبر کی لاش پہ کیسے بہن جائے آج نے کبر نہ ہو گئی میلس ہو گئی میلس ہر شہید ہوئے دیا ہے کہ مولا میں اس کربلا کا مجرم ہوں میں جا رہا ہوں مجھے کوئی تمغا تو دیں کوئی بندہ بہت بڑا کم کرے تو آپ میڈل پہناتے ہیں نا زہرہ کے لال نے کہا ہر قیامت تک میں تجھے ایک میڈل دیتا ہوں وہ کیا کہ میری ماں کے ہاتھ سے سلا ہوا رومال نے تیرے ماتھے پہ باندھا اور وہ جو خون کا پھوارہ تھا اس رومال نے بند کر دیا خور رومال لے کے چلا دس محرم کی اثر کو فوج اشقیہ نے کہا کہ ہمارے عرب کا دستور ہے کہ جس کو ہم نے زلیل کرنا ہوتا نا کرتے ہر کے قبیلہ آگے پڑھ کے کہتا ہے گو ہمارا سردار ادھر گیا ہے لیکن ہم اتنی بیت بھی قبول نہیں کر سکتے ہمارے سردار کا لاشا ہمیں دو تو ہر کا لاشا اس کے قبیلے نے اٹھایا علم رشید رعبی کے جملہ ہے وہ کہتے جاتے تھے جس کا وارث زندہ ہو اس کا لاشا پامال نہیں ہوتا اسجاب نے مدینہ کی طرف دیکھ کہ کہا نانا ہر ایک کا وارث ہے میرے بابا کے وارث کوئی ہے شب جبعہ ہے جیبر کے دعا کرنا میری مہم مہم جمع رات ہے مرہمین کے لئے دعا کرنا جیبر کے رہو نظارہ کے لال خدا ہم سب کے مرہمین کو اگر ایک رحمت فرمائے آج ہر کا صدقہ حسین تو اتنے بڑے مجرم کو اپنی ماں کا رمال عطا کرتا ہے ہم مجرم تو نہیں ہیں نا مولا تو ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ایک صفیر سلطان بادشاہ گزرا وہ اپنے زبانے کا بادشاہ تھا اس نے سن رکھا تھا کہ ہر کے ماتے پہ حسین نے رمال باندھ اس نے قبر خدوائی قبر خدوائی کے بعد دیکھا تو وہ ہر ایسا جیسے ابھی تازہ کسی نے دفن کیا اور زہرہ کے لال کا رمال اس کے ماتے اس نے وہ رمال کھولا بادشاہ تھا جو ہی رمال کھولا خون کا فوارہ پھر چھوٹ اور رمال لائے قیمتی لائے جتنے رمال لائے خون نہ رکھا اس وقت کے علماء سے پوچھا کیا وجہ ہے میں اس رمال کو خود لینا چاہتا تھا لیکن یہ خون نہیں رک رہا اس وقت کے علماء نے کہا اے سفیش بادشاہ یہ حسین نے حر کو دیا ہے تجھے نہیں دیا ہے واپس رمال آیا تو خون رکا سلام اس حر پہ کہ جس نے حسین کی درگاہ میں آکے توبہ کی خدا تو ہماری توبہ قبول فرماؤ ہماری عبادتوں کو قبول فرماؤ آج سے ہمارے ملک کے گوش و کنار میں جلوس ہے تازیہ داری ہے ماتم داری ہے اللہ ان کی جان و مال کو محفوظ فرماؤ اور خصوصا ہمارے مرہومین کو غریق رحمت فرماؤ ہمارے ایک مومنہ رہلت فرماؤ گئی ابھی اس کو دفن کیا ہے برادر مصطفی کی والدہ خدا ان کو غریق رحمت فرماؤ ایک ملتمیس ہوں آپ سے اس مومنہ کے لئے سور فاتحہ